ساتھیوں نمازکار میں ہوں ایڈوکٹ سوک چودری ساتھیوں آج اپنے بات کریں گے بھئی جاپان سے ریلیٹیڈ جاپان کی کیا استثیتی ہے وہاں کی گورنمنٹ کیا قدم اٹھا رہی ہے اس سے ریلیٹیڈ ہم بات کریں گے اس سے پہلے ساتھیوں ریکویسٹ کروں گا اگر آپ نئے ہیں اس چینل پہ تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبا دیں تاکہ ہر روز آپ کو ویدیش سے ریلیٹیڈ صحیح جانکاری ملتی رہے تو چلیے اپنے شروعات کرتے ہیں جاپان سے ریلیٹیڈ تو ساتھیوں جاپان میں کرونوں کی اگر بات کریں تو جاپان ایک بہت ہائی کٹیگری کا ایک وکسیت دیس ہونے کے ناتے وہاں کے لوگ زیادہ پوپولیشن بہت کم ہے پھر بھی انڈیا کے برابر یہ مان سکتے ہو پوپولیشن کم ہونے کے باوجود بھی انڈیا کے برابر ہی لگ بگ وہاں کا کرونہ کے جو استثیتی ہے وہ چل رہی ہے آٹھ ہیزار کے قریب وہاں پہ سنکرمیت لوگ ابھی تک ہیں اس میں سے ڈیڑھ سو کے قریب 143 ڈیتھ ابھی تک کرونہ کی وجہ سے سنکرمیت ہو کے لوگ وہاں پہ مر چکے ہیں آٹھ سو کے قریب وہاں پہ لوگ ریکووریش بیماری سے ابھی تک ہوئے ہیں یہ اپ ڈیٹ ہے وہاں کی کرونہ سے ریلیٹیڈ ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب کچھ حد تک کابو پایا ہے ڈیٹ لی سب سے زیادہ لوگ سنکرمیت ہیں امریکہ سب سے زیادہ لوگ سنکرمیت ہے پھر بھی وہاں کی فلائٹیں جاپان جا رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے آج کی تازہ ریپورٹ میں آپ لوگوں سا شیئر کروں گا آپ لوگوں کو بھی تاکی پتہ لگے کہ جاپان کی استطیق کیا ہے آج کی ریپورٹ میں دیکھیں جاپان میں ائرپورٹ پر اٹھ کے یاتریوں کے لیے بنایا گیا کارڈ بورڈ کے بیڈ یعنی جو یاتری ویدیس میں جانے والے تھے جانے سے پہلے ان کو ائرپورٹ پر ان کا چیکنگ ہوتی ہے ریپورٹ آتی ہے ریپورٹ میں 6 گھنٹے کے قریب کا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن کئی بار بیڈ ہونے کی وجہ سے یا پھر ریپورٹ نہیں آتی ہے تو دو دو دن ایک یا دو دن بندے کو رکنا پڑتا ہے تو ان کے لیے وہاں کی گورنمنٹ نے بیسٹ ویستہ کی ہے کارڈ بورڈ کے بیڈ کی ویستہ کی ہے جو سہر سے باہر ایک ائرپورٹ ہے بتا دوں کرونو سنکٹ میں ٹوکیو جاپان کی رازدین کے پاس اس تیس ناریتہ ائرپورٹ پر ٹھہنے کے لیے ایس تھا انتظام کیا گیا ہے بیگس کلیم ایریا میں کارڈ بورڈ کے بیڈ بنائے گئے ہیں یہ وہ یاتری ہیں جن کی ائرپورٹ پر پہنچنے پر کرونو وائرس کی جانچ کی جا رہی ہے ٹھیک ہے ساتھیو سواستہ منطرہ لے کے ایک ادھکاری کے مطابق ویسے کرونا چیسٹ کی جانچ ریپورٹ جلد ہی جلد 6 گھنٹے میں آ جاتی ہے لیکن دیر سے ہونے پہ کئی لوگوں کو ایک سے دو دن ائرپورٹ پر رکنا پڑ رہا ہے یہاں پہنچنے والی یاتریوں کو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی منائی ہے یعنی وہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال نہیں کرتے بس ٹرین یا پر پرسنل گاڑی بغیر ہے اس لیے وہاں پہ ہی ان کو رکنا پڑتا ہے ہوتل بھی یاتریوں کی سنکھیا کے کارڈ فل چل رہے ہیں یعنی ہوتل بھی ایک دم بڑی اترے سے فل ہو چکے ہیں امریکہ اٹلی سے ابھی بھی آ رہی ہیں فلائٹیں سینٹرل ٹوکیو کے پوروے میں قریب ساٹھ کلومیٹر دور نریتہ ائرپورٹ پر اڑانوں میں آنے میں تیجی سے گراؤٹ آئیے اس کی سلتے وہاں کے ایک رنیوے کو بند کر دیا گیا ہے لیکن ابھی بھی امریکہ اور اٹلی سمیت بھی بین دیسوں کی فلائٹیں وہاں پہ پہنچ رہی ہیں سوچنے کی بات ہے یار کتنا جو مطلب سب سے زیادہ سنکرمیت اٹلی امریکہ پھر بھی وہاں کی فلائٹیں آ رہی ہیں یعنی گورنمنٹ نے فلائٹیں بند نہیں کری ہیں یہ ہو سکتا ہے آگے آنے والے ٹائم پہ کرونا کو بہت زیادہ بڑھاوے بھی دے سکتا ہے کیونکہ وہاں سے لوگ آتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ یہ کیا پروپلم ہے دنیا کے سب سے زیادہ پوپولر کنٹری وہ چل لی ہیں کرونا سنکرمیت میں ہے پھر بھی چلو دیکھتے ہیں جاپان کی آگے کو اگر کوئی نیوز ہوگی تو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا ابھی کی پاس میرے پاس یہی نیوز تھی آپ لوگوں سے شیئر کر دی اگر ویڈیو اچھا لگے لائک شیئر کرنے کے ساتھ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہی روز آپ کو صحیح جانکاری موٹیویسنل ویڈیو ملتا رہے اگر آپ کا کوئی کشن ہے تو کمنٹ کریں اگر آپ کے پاس کوئی انکوائری ہے تو مجھے ووٹس اپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی انکوائری سب لوگوں کو ویڈیو کے مادم سے پہنچ سکے جہند وند مات